شکوہ کے بند نمبر بارہ کے مشکل الفاظ کے معنی محفلے کون و مکان اسے مراد یہ دنیا ہے سہر و شام صبح و شام کوہ پہاڑ دشت سہرا بحر ظلمات اس سے مراد اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوکیانوس ہے جو دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے جس نے زمین کا بیس فیصد حصہ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے یہ سمندر افریقہ اور امریکہ کے درمیان واقع ہے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے اس مثلے میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب حضرت اقبہ بن نافی رضی اللہ تعالی عنہ نے مراکش فتا کرنے کے بعد اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ یہاں تیری زمین ختم ہو گئی ورنہ میں اسی طرح تیرے نام کے چرچے کرتا آگے نکلتا جاتا اس پر مزید تفصیل تشریح میں کی جائے گی محفلے کون و مقام سہر و شام پھرے مئے توحید کو لے کر صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی نہ کام پھرے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تشریح ناظرین مسلمانوں میں فرقہ بندی کے ناسور کا ذکر سننے کے بعد اقبال رحمت اللہ علیہ ایک بار پھر اللہ کے سامنے گویا ہوئے اور اس بند میں اپنے ماضی کی شاندار کامیابیوں اور قربانیوں کا ذکر کرنے لگے اس بند کا پہلا شیر ملاحظہ فرمائے محفلے کون و مقام سہر و شام پھرے میں توہید کو لے کر صفت جام پھرے آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہم ہی تھے جو دنیا کے کونے کونے میں تیرے نام کی عظمت کی خاطر پھیل گئے اور ہر جانب توہید کا پرچار کرنے لگے ہمارا مقصد صرف وحدانیت کا پرچار تھا ہمارے باطن میں تیری توہید کا عالم یہ تھا کہ جیسے کسی جام میں شراب ہوتی ہے تیری اکتائی نے ہمارے باطن کو عشق کے نشے سے سرشار کر دیا تھا اور ہم ایک جام کے مانند پوری دنیا میں عشق الہی کی شراب بانٹ رہے تھے ہم جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں انسانیت کی توہین کس حد تک بڑھ چکی تھی قبیلوں کی بنیاد پر انسان ہی انسانوں پر ظلم کی انتہا کو پہنچ چکے تھے ہم جانتے تھے کہ بتوں کی عبادت سے لے کر آگ کی پوجا تک ہر جانب اللہ سے شرک اپنے اروج پر تھا اسی لیے ہم نے دن دیکھا نہ رات اور پوری دنیا میں تیرے عشق کا پیغام لیے پھرنے لگے اور پھر اسی بند کے دوسرے شیر کو ملاحظہ فرمائیں کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے اس شیر میں بھی اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم سنگ لاخ پہاڑیوں سے لے کر برفانی پہاڑی سلسلوں تک تپتے ہوئے سہراوں سے لے کر چٹیل میدانوں تک ہر جانب تیرا پیغام لے کر پھرتے رہے اس پیغام کا اثر یہ ہوا کہ دنیا میں موجود انسانوں کو انفرادی سطح پر اہمیت ملنے لگی وہ عورت جسے زمانہ جہلیت میں ایک جانور سے زیادہ وقت نہ دی جاتی تھی اسلام نے اسے ماں بہن بیٹی اور بیوی کی صورت انتہائی خوبصورت مقام مطا کر دیا عورت کو کبھی وراست میں حصہ نہ دیا گیا تھا اسلام نے وہ بھی عطا کر دیا اسی طرح مردوں کو باپ بھائی بیٹا اور خاون کی صورت ایک بہترین مقام کے ساتھ کئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بھی بنا دیا جس سے وہی زمانہ جہاں انسان اپنی عزت کھو چکا تھا اسے دوبارہ اہمیت ملنے لگی اقبال رحمت اللہ علیہ اسی بند کے دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ایک طرف ہم کامیابیاں سمیٹ رہے تھے تو دوسری جانب تیرے نام کی خاطر اپنی جانے بھی دیتے تھے یہی نہیں بلکہ کئی ایسے میدان تھے جہاں تیرے دیوانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہم نے ہتھیار نہ ڈالے اور وہی کرتے رہے جو تُو نے کہا تھا اور پھر اسی بند کے آخری شیر کو پڑھئے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اس شیر میں ڈاکٹر اللہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے جس واقعی کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت اقبہ بن نافر رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ کے کئی ممالک فتح کیے اور مراکش فتح کرنے کے بعد بحرِ اوکیانوس کے کنارے پر پہنچے اسی سمندر کو بحرِ ظلمات بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ شیر میں کہا گیا ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے جس نے دنیا کا بیس فصد حصہ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اس وقت حضرت اقبہ بن نافر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں جانتے تھے کہ جس کنارے پر وہ کھڑے ہیں اس کی دوسری جانب بھی انسان آباد ہیں یہ حضرت اقبہ بن نافر رضی اللہ تعالی عنہ کی معصومیت ہی کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید دنیا ختم ہو چکی ہے اور اب باقی خطہ زمین پر صرف پانی موجود ہے لیکن ان کا جذبہ ایمانی اس قدر اروج پر تھا کہ انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ یہاں تیری زمین ختم ہو گئی ورنہ میں اسی طرح تیرے نام کے چرچے کرتا آگے نکلتا جاتا اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس بند میں ماضی کی قربانیوں اور اللہ کے نام کو پھیلانے کے لیے اپنی کاوشوں کا ذکر کیا ہے تمام سرحدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلمان اسلام کی روشنی لیے پھیلاتے رہے اس حوالے سے اس بند کا کیا جواب آیا آگے دیکھتے ہیں لیکن پہلے اسی بند کو مکمل پڑھئے تاکہ بہتر انداز میں سمجھا سکے محفلے کونوں مقام سہر و شام پھرے مائے توحید کو لے کر صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے جواب شکوا کے بند نمبر اٹھائیس کے مشکل الفاظ کے معنی پاک یہاں اس سے مراد مبرہ ہونا یا آزاد ہونا ہے گرد وطن وطن کی مٹی اور یہاں اس سے مراد وطنیت کا تصور ہے یا ایک خاص غدود میں رہنے والی سوچ سرے داما دامن کا سرہ اور یہاں اس سے مراد ذہن سوچنے کا انداز ہے کنعا حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن کافلہ ایک گروہ کی صورت سفر میں جانے والے لوگ ویران اجڑنا غیرِ یک اس ایک کے سوا بانگِ درہ اس سے مراد وہ گھنٹا یا گھڑیال ہے جسے کافلہ روہ ہونے سے پہلے بجا کر پیغام دیا جاتا ہے کہ سب ہوشیار ہو جائیں کافلہ نکلنے والا ہے نخلِ شما یہاں اس سے مراد وہ مسنوعی درخت ہے جس کی مختلف جگہوں پر چراغ رکھے گئے ہوتے ہیں اس لفظ سے مراد موم کا بنا ہوا رنگین درخت بھی ہے یہ لفظی معنی ہے لیکن شیر میں اس سے مراد مذہبِ اسلام کا وہ بلند درخت ہے جس پر حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے چراغ روشن ہیں مومبتی میں موجود دھاگا جس کے بغیر مومبتی نہیں جل سکتی آقبت، نتیجہ یا انجام سوز، جلنا، بود، ہونا، سایہ، پرچھائی، اندیشہ، فکر یا خوف پاک ہے گردِ وطن سے سرِ داما تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعا تیرا قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویران تیرا غیرِ یک بانگے درا کچھ نہیں ساما تیرا نخلِ شما استی و درشو لادود رے شائطو آقبت سوز بود سایہ اندیشہ اے تو تشریح ناظرین جب شکوہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے سامنے عرض گزاری کہ ہم نے ماضی میں پوری دنیا میں تیرا نام پھیلانے کی بھرپور جدو جہد کی اکثر ہم کامیاب ہو جاتے تھے لیکن کئی بار ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا یعنی ریاستوں کے تصور کا سامنا کرنا پڑا جس میں جنگیں ہوئیں اور مسلمانوں کو کئی بار شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے جواب میں شکوہ میں کیا کہا گیا اس بند کا پہلا شیر ملاحظہ فرمائیے پاک ہے گردِ وطن سے سرِ داما تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعا تیرا ناظرین اس شیر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں بین القوامی سطح پر موجود وطنیت کے تصور کا اسلام کے بتائے ہوئے ریاستی نظام کے ساتھ موازنہ کیا ہے شیر کا مطلب سمجھنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں کسی بھی ریاست کا تصور کن اناثر پر مشتمل سمجھا جاتا ہے بین القوامی قوانین کے مطابق اگر یہ چار اناثر موجود ہوں تو اسے ہم ملک کہہ سکتے ہیں اگر یہ چاروں نکتے کسی علاقے کے رہنے والوں میں پائے جاتے ہوں تو وہ اپنے آپ کو ملک کے طور پر منوانے کا حق رکھتے ہیں اسی طرح میکاولی کے مطابق اگر کسی علاقے کے رہنے والے اپنی تہذیب، تمدن، تاریخ، جگرافیائی اعتبار زبان اور مذہب کی بنیاد پر اپنے آپ کو قوم کہتے ہیں تو انہیں حق حاصل ہے کہ وہ ملک بنا سکیں ناظرین بین القوامی سطح پر ملک کا یہ تصور بظاہر بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں معاشی اور معاشرتی اعتبار سے جن کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا وہ مسلمان ہیں کیونکہ اسلام کی طرف سے مسلمانوں کو ریاست کا تصور کسی اور طرز میں سمجھایا گیا ہے اب اوپر دیئے گئے شیر کو دوبارہ پڑھئے پاک ہے گرد وطن سے سر داما تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعا تیرا اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان وطنیت کے نام کی وہ مٹی جسے مغربی دنیا نے تخلیق کیا ہے اس مٹی سے تیرا دامن پاک ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مغرب کا اصول ریاست اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے مسلمانوں کے لیے ایک جگہ پر محدود رہنا ممکن نہیں ہے اس کی وجہ بھی اگلے ہی مسرے میں بیان کر دی گئی ہے اس مسرے میں مثال دے کر واضح کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی شہر کنعا کو یاد کرو اور پھر ان کی زندگی کے پہلو بھی دیکھو جن میں ان کے بھائیوں نے انہیں کمے میں پھینک دیا اور ایک دن ایسا آیا کہ آپ اسی ملک کے سردار بنا دیے گئے اس شیر میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں یہ پوری دنیا تمہاری جائے پیدائش ہے یہ پوری دنیا تمہارے لیے بلکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے شہر کنعا آج کے دور میں بین الاقوامی نظریہ وطنیت نے مسلمانوں کے ٹکڑے کر کر رکھ دی ہے یہ تقسیم جو آج مسلمانوں کے وجود میں موجود ہے اسی کی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لہٰذا وہ بات جو شکوا میں کہی گئی تھی کہ ہم مسلمان کئی بار انہی رکاوٹوں کی وجہ سے شکست کا سامنا بھی کرتے رہے ہیں تو اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ جو ہوا اسے ویسا ہی ہونا تھا اور اسی بات کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا شیر کہا شیر ملاحظہ فرمائیے کافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویرہ تیرا غیرِ یک بانگے درا کچھ نہیں ساما تیرا اس شیر میں آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ تم مسلمان ایک ایسے وجود کا نام ہو جس کی نسبت کسی خاص علاقے تک محدود نہیں ہے لہٰذا اگر کبھی وہ علاقہ جہاں تم مقیم ہو وہاں شکست کے بعد کسی دوسری قوم کا قبضہ ہو جائے تو یہ مت سوچنا کہ مسلمان قوم کی شکست ہو گئی یہ پوری دنیا تمہارا وطن ہے اور تم ہی اس دنیا پر راج کرنے والے ہو اور اسی شیر کے دوسرے مسرے میں فرماتے ہیں کہ تمہارا کاروان کسی سامان کا محتاج نہیں ہے تمہارے لیے صرف اس گھڑیال کی آواز کافی ہونی چاہیے جو کافلہ چلنے کا پتہ دیتی ہے اقبال رحمت اللہ علیہ نے ان اشار میں مسلمان قوم کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ تم کسی ایک محدود علاقے میں رہ کر زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ اس سے اسلام محدود ہو کر رہ جائے گا اور پھر اسی بند کا آخری شیر پڑھئے اس شیر میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی شما یا مومبتی کے مانند ہے جس کے شولوں کی روشنی سے دنیا منور ہو رہی ہے اور اے مسلمانوں تم جانتے ہو کہ تم کیا ہو تم اس مومبتی کے اندر موجود اس دھاگے کی طرح ہو جس کے بغیر مومبتی جل نہیں سکتی یہ دھاگا خود جلتا جاتا ہے اور روشنی دیتا جاتا ہے اور اس شیر کے دوسرے مشرے میں فرماتے ہیں کہ جیسے مومبتی کے دھاگے کو اپنے جل جانے کی بلکل پرواہ نہیں ہوتی جیسے اس کے لیے روشنی دینا ہی اس کا مقصد ہوتا ہے بلکل ویسے ہی اے مسلمان تو بھی اس دھاگے کی طرح اپنے مستقبل کے خطرات اور طوفانوں سے بے پرواہ ہے تجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا بلکہ تمہیں تو صرف روشنی دینی ہے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی خواہ تمہیں خود کو جلانا ہی کیوں نہ پڑے ایک بار پھر جواب شکوا کے اس بند کو پڑیے تاکہ بہتر انداز میں سمجھا سکے پاک ہے گرد وطن سے سر داما تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنہا تیرا قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویرہ تیرا غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا نخل شما استی و درشولا دودر شایتو آقبت سوز بود سایہ اندے شایتو شکوا کے بند نمبر تیرا کے مشکل الفاظ کے معنی صفائے دہر اس سے مراد یہ دنیا باطل اللہ سے انکاری لوگ نوے انسان پنی آدم یعنی انسانی نسل کے افراد جبینے پیشانیاں یا ماتھے وفادار وفا کرنے والے دلدار دل جوئی یا ہمدردی کرنے والا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں تشریح جواب شکوہ میں نظریہ وطنیت پر اسلام کا واضح موقف جاننے کے بعد شکوہ میں ایک بار پھر اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے ماضی میں حاصل کی جانے والی انہی کامیابیوں کا ذکر کر رہے ہیں جس میں موجودہ دور کے نظریہ وطنیت کو بالائے تاک رکھتے ہوئے مسلمانوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے تھے اس بند کا پہلا شیر ملاحظہ فرمائیے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم سے پہلے کفر کا راج تھا اے اللہ ہر جانب تیری ذات کے ساتھ زمینی خداوں کو شریک ٹھہرانے والوں کا راج تھا یہی نہیں بلکہ ان زمینی خداوں نے تیری مخلوق کو جانوروں کی طرح بے وقت سمجھ رکھا تھا ہر طرف حقوق کی پامالی کا شور تھا یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمانوں نے سلطنت روم اور سلطنت ایران کو ختم کیا جس میں انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا جاتا تھا اس تمام دور کا حوالہ دیتے ہوئے اقبال فرما رہے ہیں کہ ان انسانوں کی حالت یہ تھی کہ حکمران اور عمراء کسی بھی وقت کسی بھی غریب کو قتل کر دیتے تھے جس کا کوئی حساب نہ لیا جاتا تھا اور پھر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اس کے امتیوں نے یعنی ہم نے اس دنیا سے ہر اس باطل کو مٹانے کا عظم کیا اور دنیا میں حقوق کی پامالی میں پسنے والے انسانوں کو نجات دلاتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے نائب ہیں اور اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے یہ دنیا اس کی ملکیت ہے اور پھر دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے کعبے کو سینوں سے لگایا ہم نے اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تیرے کعبے کو ہم مسلمانوں نے اپنی جبینوں سے سجا دیا وہ کعبہ جسے مشرقین نے بت پرستی کی اماجگہ بنا کر رکھ دیا تھا وہاں سے بت ہٹا کر ایک بار پھر تیرے آگے سجدہ ریز ہوئے اور چوبیس گھنٹوں میں ایک وقت بھی ایسا نہیں ہوتا جب کعبے میں تیرے چاہنے والے سجدہ نہ کر رہے ہوں اور پھر تیرے پیغام یعنی قرآن پاک کو سینوں سے لگا کر دنیا میں عام کیا ہم نے دنیا کو بتایا کہ یہ کعبہ خدا کا گھر ہے جو ہر مسلمان کا مرکز ہے ہم نے بتایا کہ یہ قرآن جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے یہ دنیا میں ہر انسان کے لیے مکمل ذابطہ حیات ہے اور پھر اسی بند کا تیسرا اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کر لینے کے باوجود اے اللہ تجھے ہم سے شکایت ہے کہ ہم نے تجھ سے بے وفائی کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امت تیرے نام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے میں ایک لمحے کا انتظار نہیں کرتی وہ تجھ سے بے وفائی کرے گی اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری وفاداریاں بھی تیری دل جوئی اور ہمدردیوں کے ساتھ مشروط تھیں تو نے ہم سے اپنی ہمدردیاں دور کر دیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنے کام میں لگے رہے اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس بند میں صاف انداز میں شکوا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے عرض رکھی ہے کہ اگر ہم پر بے وفائی کا الزام ہے تو تو نے بھی ہمارے اوپر سے اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لیا ہے اے اللہ تو ہی بتا کیا یہ انصاف ہے اب اس بند کو مکمل پڑھئے تاکہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوے انسان کو غلامی سے چھوڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں جواب شکوہ کے بند نمبر گیارہ کے مشکل الفاظ کے معنی آبا باپ دادا یعنی آبا اجداد منتظر فردہ مستقبل میں کسی بہتری کے انتظار میں رہنے والے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھوڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو تشریح ناظرین شکوہ کے بند نمبر تیرہ میں ایک جاندار دلیل کے ساتھ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگہ میں گلا کیا اور اب جواب شکوہ کے اس بند کا پہلا شیر ملاحظہ فرمائیے صفائے داہر کو باطل سے مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھوڑایا کس نے اس شیر میں اللہ کی جانب سے انسان کے شکوے کا جواب کچھ یوں آیا ہے کہ دنیا میں باطل نظام سے لے کر مشرق قوتوں تک سب کو ختم کرنے میں مسلمانوں کا ہی ہاتھ تھا لیکن کیا وہ مسلمان تم تھے جنہوں نے میری توحید کا پرچار کیا اور زمینی خداوں کے ساتھ ٹکر لی وہ کون تھے جنہوں نے انسانوں کو غلامی سے آزاد کروایا اور سلطنت روم اور سلطنت ایران کو ختم کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا شاید تم بھول گئے ہو کہ وہ کون تھے پھر اسی بند کا دوسرا شیر ملاحظہ فرمائیے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے اس شیر میں انہی سوالات کا تسلسل جاری ہے اور خدا اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ میرے کعبے کو بتوں سے پاک کر کے سجدوں سے سجانے والے کون تھے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کارنامے تم نے کیے ہیں اور انہی کارناموں کے عوض تم مجھ سے رحمت کے طلبگار ہو کیا میرے قرآن کا پیغام تم نے عام کیا کیا تم بھول گئے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے میرے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جانے تک قربان کر دیں تم آج زندہ سلامت میرے سامنے شکوا کر رہے ہو کہ میں دلدار نہیں رہا میں نے اپنی رحمت کے دروازے تم پر بند کر لیے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے میں تمہیں بتاتا چلوں کہ سب کارنامے کس نے سر انجام دیئے ہیں اس بند کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردا ہو اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تمام کام سر انجام دینے والے تم نہیں بلکہ تمہارے آباو اجداد تھے انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانے تک قربان کر دیں اپنے مال وقف کر دیئے اپنی اولادیں میرے راستے پر لگا دیں اور تم نے کیا کیا تم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے مستقبل میں کسی کرشمے کے انتظار میں ہو تم تو معاشی معاشرتی اور ذہنی غلامی کے لباس اڑے زندگیاں گزار رہے ہو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے باپ دادا کی قربانیوں کا صلح تمہیں دے دیا جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا تمہیں اپنے مستقبل کے لیے خود محنت کرنا ہوگی میرے نام کی بلندی کے لیے عزم کرنا ہوگا ناظرین اقبال نے اس بند میں شکوا کے جواب کو بہت واضح کر دیا ہے کہ ماضی میں حاصل کی جانے والی کامیابیوں کی سلے اللہ سے نہیں مانگے جا سکتے اس لیے ہمیں خود اپنا مقام حاصل کرنا ہوگا جیسا کہ علم ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام واپس دلا سکتی ہے کیونکہ جو قومیں آج کے دور میں ترقی کر رہی ہیں اس کی بنیاد صرف علم ہے اور پھر اس علم پر عمل ہے اب اس بند کو دوبارہ پڑھئے تاکہ بہتر انداز میں سمجھا سکے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو شکوہ کے بند نمبر چودہ کے مشکل الفاظ کے معنی امتیں کسی پیغمبر پر ایمان لانے والے پیروکار اجز والے آجزی اختیار کرنے والے مستے مئے پندار غرور کی شراب میں مدھوش یعنی مغرور کاہل سست یا کامچور غافل بے خبر بے زار اختائے ہوئے اغیار غیر لوگ بے گانے یا مخالفین برک یعنی بجلی لیکن یہاں اس سے مراد مصیبت ہے امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں اجز والے بھی ہیں مستے مئے پندار بھی ہیں ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں حشیار بھی ہیں سیکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بے زار بھی ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر تشریح ناظرین جواب شکوہ میں ایک بار پھر اباؤ اجداد کی کامیابیوں کا تانہ سننے کے بعد اقبال رحمت اللہ علیہ نے شکوہ کے اس بند میں ایک نئے انداز میں بات آگے بڑھائی ہے اس بند کا پہلا شیر ملاحظہ فرمائی ہے امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں اجز والے بھی ہیں مستے مئے پندار بھی ہیں اس شیر میں ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال نے باقی قوموں کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں باقی نبیوں کی امتیں بھی موجود ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو تیرے گناہگار ہیں کیونکہ انہوں نے حق بات جان لینے کے بعد بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور آخری نبی نہیں مانا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ دین اسلام ہی وہ مذہب ہے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے لیکن اس بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ ان قوموں میں ایسے بھی ہیں جو خلق خدا کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنے مذہب کی حدود میں رہتے ہوئے آجز ہیں لیکن دوسری طرف انہی قوموں نے طاقت کے بلبوتے پر سیکڑوں اقوام کو اپنا غلام بنا رکھا ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہ قومیں طاقت کے نشے میں اس قدر مست ہیں کہ ان کے لیے انسانوں کو قتل کرنا ایک عام سی بات ہے وہ امتیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاکھوں امتیوں کو موت کی نیند سلا چکی ہیں ناظرین موجودہ بین الاقوامی صورتحال یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ مسلمان مشکل میں ہیں امریکہ نے پہل کرتے ہوئے ایران کے جنرل قاسم سلمانی کو ڈرون حملے میں شہید کیا اور اس کے رد عمل میں ایران نے بھی اپنی طاقت کے حساب سے للکارہ اور جنرل قاسم سلمانی کی میر دفنانے سے پہلے عراق میں موجود امریکی اڈوں پر میزائل برسائے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات کافی ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات سے مسلمانوں کی تقسیم کا پتا چلتا ہے جس کے باعث کفار اور ان کی فوجیں موجودہ دور میں مسلمانوں کی جانے لینے میں مصروف ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ کا اشارہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوال کی طرف ہے کہ اے اللہ دوسری امتیں گناہگار بھی ہیں اور طاقت کے نشے میں چور بھی ہیں اور مسلمانوں کی جانے لینے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی اور پھر اس بند کا دوسرا شیر ملاحظہ فرمائیے جس میں تسلسل جاری ہے ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہشیار بھی ہیں سیکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں اسیر میں اقبال رحمت اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ انہی امتوں میں ایسے بھی ہیں جو سست اور کاہل ہیں اور انہوں نے اصل حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ خدا کا اصل پیغام کیا ہے اور جاننے کی کوشش کی بھی ہے تو تیرے بنیادی اصولوں سے غافل رہے ہیں انہوں نے اپنے فلسفے گھڑ لیے اور اسی بنیاد پر تیرے یا تیرے تخلیق کردہ نظام سے انکاری ہو گئے جہاں کاہلوں اور غافلوں کی بات ہو رہی ہے وہیں ایسے بھی ہیں جنہوں نے عملی طور پر اپنی قوم اور خلق خدا کی بہتری کے لیے کام کیے جہاں بھلائی کے کام ہوئے وہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خلاف بھی ایک مکمل پلان کے تحت تیاریاں کی گئیں اور آج انہی تیاریوں کی بدولت ہم مسلمان دنیا میں مشکلات کا شکار ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ان طاقتور قوموں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تیرا نام سنتے ہی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جیسے تو ان کا خالق ہے ہی نہیں یہ سب قومیں تیری نافرمان بھی ہیں اور تیری ذات سے اکتائی ہوئی بھی دوسری طرف ہم ہیں جو آج بھی ہر وقت تیرا نام لیتے ہیں اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں باقی امتوں کی طرح تحقیق کر لینے کے بعد تجھ سے غافل نہیں ہوئے بلکہ تیری طرف راغب رہے اور اب اس بند کا آخری شیر ملاحظہ فرمائیے جس میں اصل گلا موجود ہے برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر فرماتے ہیں کہ اس موازنے میں ہماری چند غلطیاں اتنی بڑی ہو گئیں کہ کفار کی بڑی سے بڑی غلطی بھی نظر انداز کر دی گئی اور تیری تمام تر رحمتیں ان غیروں پر ہو گئیں جنہوں نے صرف تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے انکار کیا آج دنیا میں صرف کفار ہیں جو سپر پاور ہیں اور مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اے اللہ تُو نے اپنی تمام تر رحمتیں ان پر نازل کر رکھی ہیں مان لیا کہ ہم نے پچھلے تین سو سال میں کوئی علمی تحقیق نہیں کی جس کی بنا پر ہم کامیاب ہو سکتے مان لیا کہ ماضی میں تمام تر کامیابیاں ہمارے اباؤ اجداد نے حاصل کی تھی لیکن اس کے باوجود اہل کفار تو کسی صورت ان مہربانیوں کے حق دار نہ ہے جو مہربانیاں تُو نے ان پر کر دی ہیں اور دوسری طرف تیری تمام تر آفتیں اور بجلیاں ہم پر گر رہی ہیں اے اللہ کیا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی بتر ہو گئی کہ ہماری بجائے ان پر رحمتیں نازل کی جائیں جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہی نہیں اقبال نے اس بند میں ایک جامع اور بڑی دلیل دی ہے کہ ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں اہل کفار پر مہربانیاں بنتی ہی نہیں ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں بننے والی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام تر قومیں خدا کی حقیقت تک پہنچنے سے قاسر رہی ہیں صرف مسلمانوں نے ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات حرف آخر سمجھی اب اس بند کو مکمل پڑھئے اور اس کے جواب میں جو کچھ کہا گیا وہ جواب شکوہ کے بند نمبر ستائیس میں دیکھیں گے امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں اجز والے بھی ہیں مستے میں پندار بھی ہیں ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہشیار بھی ہیں سیکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر جواب شکوہ کے بند نمبر ستائیس کے مشکل الفاظ کے معنی کلشنِ ہستی اس سے مراد یہ دنیا ہے سمر چیدہ پھلوں سے بھرپور یعنی کامیاب محرومِ سمر ناکام ہونا خزان دیدہ یعنی خزان کے مارے ہوئے اور یہاں اس سے مراد ناکامیوں کا سامنا کرنے والے ہیں نخل درخت کاہیدہ سوکھے ہوئے بالیدہ سرسبز و شاداب بطنِ چمن بطن سے مراد پیٹھ ہے لیکن یہاں اس سے مراد وطن کی مٹی ہے پوشیدہ چھپا ہوا ہونا نخلِ اسلام مذہبِ اسلام کا درخت بارومندی کامیابی چمن بندی اس سے مراد تربیت ہے امتِ گلشنِ ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محرومِ سبر بھی ہیں خزان دیدہ بھی ہیں سیکڑ و نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سیکڑ و بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ اسلام نمونہ ہے بارومندی کا پھل ہے یہ سیکڑ و صدیوں کی چمن بندی کا تشریح ناظرین اس بند میں قوموں اور تہذیبوں کا ایک زادیہ کھینچا گیا ہے جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دنیا ایک خاص اصول کے تحت اپنی منزل کی جانب گامزن ہے شکوا میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے باقی قوموں میں خامیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا سے یہ گلہ کیا تھا کہ ہم مسلمان جیسے بھی ہوں کفار تیری رحمتوں کے مستحق پھر بھی نہیں ہو سکتے اس بات کا جواب دیتے ہوئے اقبال رحمت اللہ علیہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس بند کی تشریح غور سے سنیں پہلا شیر ملاحظہ فرمائیے امتیں گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محروم میں سمر بھی ہیں خزان دیدہ بھی ہیں فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے باغ میں کئی ایسی امتیں ہیں جو ایک ایسے درخت کے مانند ہیں جن کی ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں اور کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو کبھی اروج نہ پا سکیں بلکہ اپنی ابتدا میں ہی کسی خزان یعنی ناکامی کا شکار ہو گئیں اور ان کے نام و نشان تک مٹ گئے ناظرین اس شیر میں تہذیبوں کے بنیادی اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی اس وقت سے دیکھا جانا چاہیے جب سے انسان اس خطہ زمین پر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اقل و شعور دے کر باقی اکثر مخلوقات پر افضل کر دیا اور اسی بنیاد پر انسان کو اپنا نائب کہا اس انسان کے پاس عقل تھی جس کے باعث اسے سوچنا تھا کہ وہ بطور انسان اصل میں کیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے اسے کس نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے تہذیب کیا ہوتی ہے قومیں کیسے بنتی ہیں ایسے سیکڑوں سوالات تھے جن کا جواب انسان کو درکار تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کسی بھی راز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہر بندش سے آزاد کر دیا یعنی وہ مذہب سے لے کر معاشرتی دباؤ تک کسی بھی چیز سے آزاد ہو کر دنیا میں پوشیدہ اللہ کے رازوں پر تحقیق کر سکتا تھا اس تحقیق میں صرف ایک چیز کو لازم رکھا گیا جسے علم کہتے ہیں ناظرین اس وقت ہم پہلے شیر کی تشریح میں ہیں اور شکوہ میں قوموں اور امتوں کو نوازے جانے کے سوال کے جواب میں ہیں آپ غور فرماتے رہیے آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب کس خوبصورتی سے دیئے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی قدرتی راز کی تلاش کے لیے علم کو شرط یعنی لازم رکھ کر باقی ہر چیز سے انسان کو آزاد کر دیا گیا عطا کیے جانے کا اصول بھی علم ہی رکھ دیا گیا اس ایک اصول کے تحت پوری دنیا چل رہی ہے اقبال رحمت اللہ علیہ نے جن امتوں اور قوموں کا ذکر کیا ہے وہ صرف موجودہ دور کی نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے موجود سلطنتیں بھی کسی نہ کسی نبی کی امتیں ہی تھی سلطنت رومہ سے لے کر سلطنت ایران تک ایسے ایسے اروج کی داستانی ہیں کہ ہم تاریخ پڑھیں تو آنکھیں کھل جائیں اب سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر سلطنت رومہ اور سلطنت ایران کو اگر اس قدر اروج دیا گیا تو کیا اس کی وجہ مذہب تھی یا علم یقینی طور پر علم ہی ہر قوم کے اروج کا باعث بنا لیکن ہوا یوں کہ علم کی سمت درست نہ ہو تو وہ قومیں جو اس علم کی بنیاد پر اروج پاتی ہیں اسی کی وجہ سے زمین پر آ گرتی ہیں اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایسے قوانین موجود ہی نہ تھے جو انسان کے بنیادی حقوق کو تحفظ دیتے ہوں جیسے عورتوں کی وراثت کا قانون وہ قانون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بن گیا یہ ایک قانون میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں حالانکہ ایسے کئی قوانین ہیں جن میں انسان کو وقت ملی اور وہ قوانین اسلام نے فراہم کیے اب آپ بات پر غور کیجئے گا اسلام آیا تو ان دونوں سلطنتوں کو زوال آ گیا اور دونوں قومیں مسلمانوں کے ہاتھوں زیر ہو گئیں اصول کیا تھا علم اور درست سمت کو جاتا ہوا علم اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کے علم کی سمت درست نہیں ہیں جو زوال کا شکار ہیں تو جواب ہوگا نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیاد بھی ہے اسلام نے انسان کی بحدود پر قوانین متعرف کروائے تاکہ اسے اس کے حقوق مل سکیں یعنی علم کی درست سمت کا مطلب یہ تھا کہ انسان کے حقوق نہ مارے جائیں لیکن پچھلے تین سو سال میں ہوا یہ کہ ہم مسلمانوں نے تحقیق کرنا تو دور ان قوانین پر عمل درامت بھی چھوڑ دیا جس سے انسان کو وقت ملنا تھی اور وہی علم اہل کفار نے حاصل کرنا شروع کر دیا اور اپنی عدالتوں اور انصاف کا نظام مسلمانوں سے ہزار درجے موثر کر لیا یہاں بہتر کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا کیونکہ دین اسلام کا دیا گیا انصاف کا نظام ایسا کمال ہے کہ اس کے سامنے ہر تہذیب اور قانون ڈھیر ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیا یہ نظام موثر بھی ہے یا بس نام باقی رہ گیا ہے تو جواب ہے کہ اب بس ان قوانین کا نام باقی ہے لہٰذا اسی اصول کے تحت امتیں اور قومیں وجود میں آتی ہیں اروج پاتی ہیں اور جہاں علم کی نفی ہو جائے وہیں زوال کی گہری کھائیوں میں گر جاتی ہیں اب دوسرے شعر کو ملاحظہ فرمائیے اس شعر میں بھی ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ قوموں کی مثال کسی درخت کے مانن دی جائے تو غلط نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے قوموں اور تہذیبوں کے قیام کے لیے خاص قسم کے اصول بنا رکھے ہیں جن کے تحت قومیں پروان چڑھتی ہیں جیسا کہ شکوہ میں گلا کیا گیا تھا کہ باقی اقوام پر رحمتیں برسائی جا رہی ہیں اور ہم مسلمانوں پر بجلیاں تو اسی کے جواب میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم سے پہلے آنے والی قومیں بھی کسی نہ کسی نبی کی امتیں ہی تھی ان میں کچھ قوموں کے تخت ایسے تھے جو کبھی طاقتور اور پختہ نہ ہو سکے شاید تمہیں وہ قومیں یاد ہی نہ ہو آج کے دور میں بھی ایسی بہت سی قومیں موجود ہیں جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی انتہائی پستی کا شکار ہے کیا تمہیں ایسی ریاستیں نظر نہیں آتی اور پھر فرماتے ہیں کہ بے شک ان میں بہت بڑی بڑی سلطنتیں بھی گزری ہیں جن میں رومہ اور ایران کی سلطنتوں کے علاوہ بھی کئی ایسی قومیں تھیں جنہوں نے دنیا پر راج کیا خدا نے اپنے خاص اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے قوموں کو اختیار دیا کہ وہ انہی اصولوں پر کاربند رہ کر اپنی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں پھر فرماتے ہیں کہ تم تو ان امتوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر رو رہے ہو اس دنیا میں ابھی ایسی قومیں بھی ہیں جن کے درخت کا بیج ابھی بھی زمین میں موجود ہے یعنی کئی اقوام ابھی تک قرائرز کے وجود پر ظاہر ہی نہیں ہوئی جو مستقبل میں سامنے آئیں گی شاید تمہیں ایسی قوموں کا بھی ادراک نہیں اقبال اس بند میں ایک اور بات واضح کر رہے ہیں کہ دنیا کی کامیابیوں اور آخرت کی فلاح میں موجود فرق کو سمجھ لیجئے دنیا کے تمام بدلاؤ ایک فیزیکل فینومینا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسی بھی چیز کے نتائج وہی ہوں گے جو بظاہر ہونے چاہیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کو صرف اس لیے کامیابیاں عطا کر دی جائیں کہ تم مسلمان ہو دنیا میں کامیابیوں کے لیے علم کا ہونا بنیادی اصول ہے جس کے بغیر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اب اس بند کے آخری شیر کی جانب بڑھتے ہیں جس میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کئی صدیوں کی تاریخ اور فلسفے کو ایک شیر میں بند کر دیا ہے اس شیر کی تشریح کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس میں آپ کو اسلام اور باقی تہذیبوں کا موازنہ ملے گا شیر پڑھئے نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا پھل ہے یہ سیکڑ و صدیوں کی چمن بندی کا ناظرین اس شیر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے پوری انسانی تاریخ کا آہاتہ کیا ہے قومیں اور تہذیب کس طرح تشکیل پاتی ہیں اور کیا مسلمانوں کو اپنی موجودہ حالت پر خدا سے گلا کرتے ہوئے دوسری قوموں کی برتری کی مثالیں دینی چاہیے یا نہیں اس کا جواب اس شیر کی گہرائی میں جانے کے بعد پتا چل جائے گا لہٰذا صبر کے ساتھ اس شیر کی تشریف سمجھئے اقبال فرماتے ہیں کہ جیسے باقی امتوں اور قوموں کو ایک شجر کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے ویسے اسلام بھی ایک درخت ہے جس کی آبیاری سے لے کر پھل دینے تک کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کی شروعات چودہ سو سال پہلے نہیں بلکہ خطہ زمین پر اس وقت شروع ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا مذہب اسلام دراصل حق کی آواز کا نام ہے جس نے دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک باطل کا سامنا کیا ہے کئی صدیوں پہلے جب انسان کو زمین پر اتارا گیا تو اس کا مقصد اسی دین اسلام کا بیج بونا تھا جس نے اپنے اروج پر پہنچنے کے لیے کئی سو سال لینے تھے لہٰذا اس طویل مدت میں کئی قومیں معاشرے ریاستیں اور زمانے وجود میں آئے جنہوں نے اپنی حد تک خدا کے رازوں کو فاش کرنے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش کی کہ اس کائنات کو بنائے جانے کا مقصد کیا تھا اور کیا ہے ناظرین اس شیر میں بتایا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام کا درخت ایسے ہی پروان نہیں چڑھا بلکہ اس کے پس منظر میں کئی سو سال کی محنت اور لگن کار فرما رہی ہے ہر دور اور زمانے میں ایسے دانشور فلسفی اور معلم پیدا ہوتے رہے ہیں جو زمانوں میں تخلیق نہیں ہوتے تھے بلکہ زمانے ان میں تخلیق ہوتے رہے ہیں وہ لوگ دنیا کو اپنے نظریات کی بنیاد پر چلانا جانتے تھے اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں ماضی کے کئی سو سال میں بھی ایسے فلسفی آتے رہے جو دنیا کو عام نظریات اور اصولوں سے نکال کر ارتقاء کی جانب گامزن کرتے رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے فلسفی کن بنیادوں پر اپنے نظریے کی تخلیق کرتے ہیں اور پھر ان نظریات کی بنیاد پر کیسے زمانے تخلیق ہوتے ہیں ایسے ذہین اشخاص کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے تھے جن کے جوابات کی تلاش میں وہ اپنی زندگیاں لگا دیتے تھے میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی کمسن بچے کو بولنا آ جاتا ہے تو وہ ماں باپ سے مختلف قسم کے سوالات کی بوچھاڑ کر دیتا ہے ان میں اکثر سوالات ابتدائی اور بنیادی نویت کے ہوتے ہیں جن سے وہ بچہ اس دنیا کے بنیادی رموز سمجھ رہا ہوتا ہے ویسے ہی جب فلسفی کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں تو وہ اس دنیا کے ابتدائی نہیں بلکہ انتہائی رموز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے ان سوالات کے جوابات کی بدولت ہی زمانے، معاشرے، قومے اور مذہب وجود میں آتے رہے ہیں وہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں میں انسان ہوں تو یہ انسان کیا ہے انسان کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے میں انسان خود سے وجود میں آ گیا ہوں یا مجھے کسی نے بنایا ہے اگر مجھے کسی خالق نے تخلیق کیا ہے تو کیا میں اپنے خالق سے بات کر سکتا ہوں کیا انسان کی زندگی اسی زمین سے شروع ہو کر یہی ختم ہونے والی ہے یا پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد بھی کچھ ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے اس کائنات کو بھی کسی نے بنایا ہے یا خود بخود بن گئی نیکی اور بدی کا واقع کوئی وجود ہے مرنے کے بعد سزا اور جزا کی حقیقت کہاں تک درست ہے ماضی میں انسانوں نے اپنی تہذیب مذہب اور معاشرے کا تیون کیا اور اسی بنیاد پر قومیں آباد ہوئیں جوابات کی مد میں انسان نے کیا کچھ تلاش کیا کچھ نے تسلیم کیا کہ ایک خالق ضرور ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور انسانوں کو بھی لیکن ساتھ ہی ہماری عقل محدود رکھی تاکہ ہم اس تک نہ پہنچ پائیں اور وہ خدا ہمارے ذہن کی طاقت سے دور رہے کچھ نے یہ مانا کہ صرف ایک خدا یہ کائنات نہیں چلا سکتا بلکہ کئی دیویاں اور دیوتا ہیں جو مل کر اس کائنات کو چلا رہے ہیں کچھ نے اخذ کیا کہ خدا اور مادہ یعنی میٹیریل یہ دونوں انتہائی قدیم یعنی پرانے ہیں خدا نے مادہ سے کائنات اور انسانوں کو بنا کر چھوڑ دیا ہے اور خود آرام میں مصروف ہے کئی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ دراصل یہ کائنات ہی خدا ہے یعنی خدا نے خود کائنات کا روپ دھار لیا ہے اور اب دنیا میں نظر آنے والی ہر چیز میں خدا موجود ہے ایک طبقہ یہ بھی سوچتا ہے کہ خدا کی انسانوں کی طرح نعوذ باللہ بیوی اور بچے بھی ہیں اور وہ سب مل کر اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں کچھ کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ تمام کائنات اور انسانوں کا چکر کیا ہے ہر سوال کے جواب نے ایک الگ معاشرہ الگ قوم الگ مذہب اور الگ تہذیب کو جنم دیا جن ذہین اور فلسفی لوگوں کا پہلے ذکر کیا گیا ہے جب انہوں نے ان سوالات کے جوابات تحقیق اور عقل کی بنیاد پر تلاش کیے تو ان کے جوابات کی بدولت فلسفیانہ مذہب کی تشکیل ہوئی اسی طرح دین اسلام کے مطابق دنیا پر ایسے افضل انسان بھی آئے جن کا دعویٰ رہا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے پیغام ہے جسے وحی کہا جاتا ہے اور ان افضل ترین انسانوں کو انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول کہا جاتا ہے ان انبیاء کی بدولت جو مذہب تشکیل پائے انہیں الہامی مذہب کہا گیا جن میں اصول اور قوائد و زوابط کی بنیاد وہی الہامی پیغام ہے جس کی وجہ سے مذہب تشکیل پایا ان الہامی مذہب میں ایک چیز مشترک رہی ہے اور وہ یہ تھی کہ ان میں ابتدا سے اب تک کوئی خاص تبدیلیاں نظر نہیں آئیں یعنی جو کچھ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام سے سن رکھا تھا اس پر یقین کر لیا اور اسی پر قائم رہے جبکہ فلسفیانہ مذہب کے ماننے والوں میں ابتدا سے اب تک کئی تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں الہامی مذہب نے ہر گزرتے زمانے کے سامنے انہی اٹھنے والے سوالات کے جو جوابات رکھے وہ کچھ یوں تھے اللہ ایک ہے اور وہی خالق ہے انسانوں سے لے کر کائنات کی ہر چیز اس نے تخلیق کی ہے اور خاص وقت مکرر تک یہ سب کچھ قائم رہے گا اسی طرح نیکی اور بدی کے تصور کے ساتھ سزا اور جزا کا جاندار تصور دیا گیا جس میں جنت اور دوزخ میں بھیجے جانے کا ذکر ہے پھر اسی تناظر میں یہ جانچ لیا گیا کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے روح کی شکل میں موجود تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ سزا اور جزا کے لیے حساب ہو سکے کیونکہ انسان اس دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے پھر اسی طرح کے علم کے سوال کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ علم وحی اور علم دنیا دونوں موجود ہیں اور یہ دونوں علوم بھی اللہ نے عطا کیے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان اس دنیا پر اللہ کا نائب ہے اور اسے دنیا پر وہ نظام رائج کرنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ساری کائنات اور اس میں موجود ہر جاندار صرف انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان جوابات کے اکٹھا ہونے پر ایمان وجود میں آیا اسی ایمان میں اللہ پر ایمان لانے سے لے کر اس کے رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل تھا لیکن دین اسلام کے مددے مقابل بھی کچھ موجود تھا اور ہے اور وہ ہے مغربی تہذیب جو سولمی صدی میں عیسائیت کے غلط رخ پر گامزن ہونے پر وجود میں آئی اور اس سے انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی انتہا پر پہنچ گئی اور مذہبی انسان کو دبا کر رکھنے لگا یعنی مغربی تہذیب میں مذہب اور دنیا سے متعلق اختیارات ان کے مذہبی پیشواؤں نے اپنے تک محدود کر لیے اور مذہب کے ماننے والوں کو اس کی تحقیق سے روک دیا اس دباو کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی اقوام مذہب جیسی چیز سے متنفر ہونا شروع ہو گئے اور اسے کسی بھی انسان کا ذاتی مسئلہ مان لیا اور یہ بات واضح کر دی کہ مذہب کا معاشرے معیشت یا زمانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یوں اس قسم کی تحریکوں نے خدا کو یہ کہہ کر اپنی زندگیوں سے خارج کر دیا کہ وہ خدا کیسا ہے جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں اور یوں انسان کا رجحان احساس سے نکل کر مادہ پرستی یعنی میٹیریالزم کی زمین پر آگ گرا یعنی اپنی طرف سے انہوں نے خدا جیسی طاقت سے پیچھا چھڑا لیا اور اس زمین کی ترقی کو موضوع بحث بنا لیا اسی طرح سائنسی اعتبار سے روح کے وجود کے ثابت نہ ہونے پر تمام فوقیت انسانی جسم کو دے دی گئی ان تمام تر اصولوں میں ایک اصول یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص الہامی حوالوں کے ساتھ کسی بات کو منطق کے ساتھ پیش کرے گا تو اس کی بات کو سنا جائے گا اور یوں مغربی معاشرے کی تعمیر ہوئی اس معاشرے میں چارلس ڈارون نے نظریہ اتقا پیش کیا جس میں اس نے بتایا کہ انسان کہیں سے آیا نہیں بلکہ شروع میں یہ بندر تھا اور پھر آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل سے گزر کر اسے سمجھ بوجھ آنے لگی اور یوں یہ انسان بن گیا ہوا یوں کہ وہ لوگ جو پہلے ہی مذہب سے اکتائے ہوئے تھے انہیں یہ نظریہ بے حد پسند آیا اور انہوں نے خود کو انسان جیسی عظیم مخلوق سے خارج کر کے اپنے آپ کو ایک ایسا جانور ڈیکلئر کر دیا جو ارتقائی مراحل سے گزر کر سمجھ دار ہو گیا اور اس کی جسامت میں بھی فرق آ گیا اس کے بعد سیگمنٹ فرائیڈ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پیچھے اس میں موجود جنسی جذبات کا ہونا ہے اگر جنسی جذبات نہ ہو تو انسان کی طرف سے ہونے والے تمام عمال وجود میں ہی نہ آئیں ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو مذہب سے لے کر تہذیب اور رواجوں سے لے کر رسموں تک سب نے مل کر باندھ رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پیدائی سے لے کے موت تک جنسی پیاس میں مبتلا رہتا ہے اور یہ اس پر بہت بڑا ظلم ہے اس نظریہ کو بھی تسلیم کر لیا گیا اور یورپ میں ہر قسم کے جنسی تعلق کو جائز تصور کر لیا گیا اور اب موجودہ دور میں بھی پان انڈسٹری میں اربوں ڈالرز کا بزنس انہی بنیادوں پر ہی کیا جاتا ہے اسی طرح کارل مارکس نے کہا کہ اس کائنات میں خدا اور روح کا وجود نہیں دنیا اور انسان ایک ارتقائی عمل سے گزر کر اس حال تک پہنچے ہیں اس نے یہ تصور دیا کہ انسان مادہ سے پیدا ہوا ہے اور اسے اپنی ضرورت کی اشیات درکار ہیں تاکہ وہ زندگی گزار سکے اور یوں اس نے معاشیات کے مساویانہ نظام پر زور دیا یہ نظریہ بھی دنیا کے لوگوں پر چوتھے حصے تک قائم ہے اور لوگ اس کو تسلیم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں یہ ہیں وہ تمام تہذیبیں جنہوں نے مل کر مذہب اسلام میں کمزور ایمان والوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسلام کے بنیادی تصورات سے انکاری ہو گئے اور انہیں دین اسلام کے اصول کمزور لگنے لگے عیسائی گفتوہو کے بعد اگر آپ سمجھ پائے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر ضرور رحمتیں نازل کی جاتی اگر وہ مغربی تہذیب کی زد میں آ کر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے منحرف نہ ہوتے یہ ایک طرح سے سزا ہے جس کے شکار آج کے مسلمان ہیں یعنی اگر غلطی صرف مسلمانوں کے اپنے وجود کی ہوتی تو شاید معاف کر دی جاتی لیکن بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے جن کے اصول خود اپنا لیے وہ مغربی تہذیب کے اصول تھے جو بنیادی طور پر اسلام کے اصولوں کے سراسر خلاف تھے ناظرین شکوہ میں سوال انتہائی سادہ کیا گیا لیکن جواب میں ایسی گہرائی تھی کہ نوے انسان کی مکمل تاریخ کا آہاتہ کر دیا گیا جس کے بعد یقیناً اہل اسلام کے پاس خدا کے سامنے اس بات کا جواب نہیں ہے